دوستو محمد آمر ایک ایسا نام ہے جو بہت ساری کنٹروورسیز کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ان کو دنیا کے خطرناک فاسٹ بولر کی سرزمین کا ایک چمکتا ہوا ستارہ کہا جاتا ہے جس نے اپنے ڈیبیو میچ میں ہی ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کے خونخار گین بازوں میں مانا جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمد آمر کی دس مہارت بازیاں دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ اسے ہیرو مانیں گے دوستو آمر کا شمار پاکستان کے بہترین فاسٹ بولرز میں ہوتا ہے ان کی بولنگ ٹیکنیک میں ہمیں سوینگ کے سلطان وسیم اکرم کی جلک نظر آتی ہے یہ بال کو بڑی مہارت سے ان سوینگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو بچپن سے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا یک سے ٹی وی پر وسیم اکرم کو دیکھتے ان کو سٹار بننے کا موقع اس وقت ملا جب وسیم اکرم نے چھوٹے سے گاؤں میں انہیں ڈونڈ نکالا اور ان کی سوینگ گیند بازی کو دیکھ کر اش اش کرنے لگے اور صرف پندرہ سال کی عمر میں انہیں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے لیے سلیکٹ کر لیا انہوں نے اپنی پرفارمس سے سب کو حیران کر دیا اور کرکٹ کی دنیا میں ایک ایسا ستارہ بن کر ابرا جس نے سوینگ گیند بازی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا دوستو محمد آمیر نے اپنا پہلا امتحان صرف سترہ سال کی عمر میں پاس کر لیا جب ان کی تباہ کن گیند بازی کی بدولت انہیں ڈی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شامل کر لیا یہ وہی ورلڈ کپ تھا جسے پاکستان نے یونس خان کی قیادت میں جیتا محمد آمیر کی شاندار کار کردگی ورلڈ کپ میں بھی جاری رہی اس نے نامی گرامی بلے بازوں کو آؤٹ کر کے ثابت کر دیا کہ آنے والے وقتوں میں یہ تباہی مچائے گا ان کی ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پھینکی کی سونگیں دیں اچھے اچھے بلے بازوں کے لیے ڈرونہ خواب ثابت ہوئیں انہوں نے ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار نو کے ٹاپ سکورر دل شان کو فائنل میچ میں پہلے ہی آور میں آؤٹ کر کے سری لنکا کی کمر توڑ دی اور پاکستان کی جیت میں آسانیاں پیدا کر دی آمیر نے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں سکس وکٹس حاصل کر کے دنیا کرکٹ کے بیٹس مینوں کو وارننگ چاری کر دی انہیں اس وقت کے عظیم بولر جیسے شویب، عمر اور آصف کے ہوتے ہوئے اٹیکنگ بولر کے طور پر چنا گیا ان کی سونگ گیند بازی کو دے کر اس وقت کے عظیم بیٹس مین رکی پونٹنگ اور مائیکل کلاک ان کی بولنگ کے دیوانے ہو گئے محمد آمیر فائف وکٹس ان وان اوور دوستو محمد آمیر کی تباہ کن بولنگ کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ دوزر دس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آ پہنچا اس ورلڈ کپ میں آمیر کی بولنگ اروج پر تھی اور اسٹیلیا کے خلاف ایک میچ میں ایسا لمحہ دیکھنے کو ملا جس نے سب کو حیران کر دیا جب محمد آمیر نے بیسویں اوور میں اسٹیلیا کے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا انہوں نے اوور کی پہلی گین پر بریڈ ہیڈن کو اپنا شکار بنایا جو محمد سمی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے دوسری گین پر انہوں نے جونسن کو بولڈ کر دیا اور دیسری گین پر مائک ہسی وکٹ کیپر کامران اکمل کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے آمیر کی چوتھی گین پر سٹیون سمیتھ وکٹ کیپر کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے پانچویں گین پر شون ٹیٹ کو بیٹ کر دیا اور چھتی گین پر انہیں بولڈ کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا محمد آمیر سپورٹ فکسنگ سکینڈل دوستو محمد آمیر کی چھوٹی سی عمر میں نقابلہ یقین پرفارمسیز کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ دوزر دس کا وہ منحوس دن آ گیا جب پاکستانی ٹیم کو سپورٹ فکسنگ سکینڈل نے جکڑ لیا جس کی قیمت پاکستان کو تین بڑے سٹار جیسے سلمان بٹ، محمد آصف اور محمد آمیر کی صورت میں ادا کرنا پڑی ان تینوں کھلاڑیوں کو پان سال کے لیے کرکٹ سے دور کر دیا گیا انیس اگست دوزر پندرہ کو آمیر کی طویل سزا پوری ہوئی اور ان کے لیے کرکٹ کے دروازے کھلنے لگے ان کی واپسی پر پی سی بی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا محمد حفیظ مید بڑے بڑے کرکٹرز نے ان کی واپسی کی مخالفت کر دی عزر علی اور حفیظ نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر محمد آمیر ٹیم میں آئے تو ہم کرکٹ چھوڑ دیں گے مگر ان کی ساری مخالفت کے باوجود پی سی بی کے چیرمین نجم سیٹھی اور نائب کپتان شاہد افریدی ان کے ساتھ کھڑے رہے اور یوں انہوں نے پندرہ جنوری دوزار سولہ کو نیوزی لینڈ کے خلاف دوسری بار کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھا اور اسی سال انہوں نے پی ایس ایل میں شاندار ہیٹری کر کے سب کو حیران کر دیا اور یوں لگنے لگا کہ آمیر کی پہلی فارم واپس آ چکی ہے جو کبھی دوزار نو میں ہوا کرتی تھی کلر سپیل اگینسٹ انڈیا دوستو اگر آپ نے محمد آمیر کا ایشیا کام میں انڈیا کے خلاف کیا گیا سپیل نہیں دیکھا تو پھر آپ نے کچھ نہیں دیکھا اس میچ کو انڈیا وسیز پاکستان نہیں بلکہ آمیر وسیز انڈیا کہا جاتا ہے کیونکہ اس میچ میں پاکستان کی ٹیم صرف 84 کے سکور پر ہمت ہار چکی تھی اور جب باری آئے انڈیا کی تو محمد آمیر نے پہلے ہی اور میں دونوں اوپنرز روہیت اور ریحانے کو آؤٹ کر کے سب کچھ بدل ڈالا اور دوسرے اور میں رائنہ کو بھی اپنا شکار بنا لیا انہوں نے کولی پر بھی کافی حملے کیے لیکن وہ بچ نکلے سکور کم ہونے کی وجہ سے پاکستان یہ میچ ہار گیا لیکن محمد آمیر کا سپیل دیکھنے کے لائق تھا دوستو اگر کہا جائے کہ 2017 کی چیمپینز ٹرافی پاکستان نے آمیر کی وجہ سے جیتی ہے تو غلط نہ ہوگا محمد آمیر کا وہ تریخی اور توفانی سپیل کون بھول سکتا ہے جو انہوں نے فائنل میچ میں انڈیا کے خلاف کیا جب آمیر نے آتے ہی انڈیا کے تین ورلڈ کلاس بیٹس مین کو پویلین کا راستہ دکھایا جن میں روحی شرما، ویرات کولی اور شکھر دون اور افگبر جیسے نامی گرامی بلے با شامل تھے ان تینوں پلیئرز کی محمد آبیر نے وکٹ ایسے لی جیسے پہلوان رنگ میں نمبر لیتا ہے محمد آمیر دنیا کے ان چونندہ بولرز میں سے ایک ہے جو تنہا میچ جتوانے کی صلاحیت رکھتی ہیں دوستو اگر آپ نہیں جانتے کہ دنیا کی وہ واحد کنٹری کون سی ہے جہاں لینجنڈ کی عزت نہیں بلکہ بیست کر کے ٹیم سے نکالا جاتا ہے تو وہ ہے پاکستان جہاں ہمیں صرف اور صرف من پسند کے کھلاڑی ٹیم میں نظر آتی ہیں اور کبھی کبھی ایک ہی انسان پوری ٹیم کو برباد کر دیتا ہے ایسا ہی کچھ محمد آمیر کے ساتھ ہوا جب وکار یونس نے انہیں برا بلا کہا اور پاکستانی ٹیم کے مجودہ ہیٹ کوج اور چیف سیلیکٹر میس باول حق ارف باپا ٹک ٹک جو کبھی بھی ونڈے کرکٹ میں سینچری نہیں بنا سکے لیکن بڑی سفارش کی وجہ سے ٹیم کا ایک اہم حصہ بن گئے اور اپنی من پسند کے کھلاڑی ٹیم میں شامل کرنے لگے لیکن محمد آمیر کو ٹیم میں شامل نہیں کیا اور تیس کھلاڑیوں میں بھی نام نہیں رکھا جس کی وجہ سے آمیر دل برداشتہ ہو کر پاکستانی ٹیم کو الویدہ کہ گے اور اس کے پیچھے بھی وہی انسان تھا جو مایاناز آرونڈر عبد الرزا کی ریٹائرمنٹ اور کیریئر کی تباہی کا باعث بنا یہ وہی تھا جس نے افریدی کا کیریئر تباہ کر دیا اور وہ یہی لیجنڈ تھا جو شویب اکتر کو بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا اور وہ وہی ہے جس نے آج محمد آمیر کو ٹیم سے فارغ کر دیا یعنی ایک ہی انسان مسٹر وکار یونس عرف دوکھے باس آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے ہمیں کمیر سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹہ بجانا مت بھولئے گا تینکس فور واشنگ گوڈ بائی موسیقی